کمیشنر سبی جویین سید فیصل آغا نے کہا ہے کہ کرونا وائرس صرف پاکستان کا نہیں بلکہ عالمی مسئلہ بن چکا ہے سبائی حکومت سمیت سبی جویین میں ظلہ انتظامی عوام کو کرونا وائرس نے محفوظ رکھنے کے لیے سنجید کی کے ساتھ اقدامات کر رہی ہے سبی جویین میں لوگڈاؤن پر سختی کے ساتھ عمل درامت کر آیا جائے گا شہری اپنے اپنے ازلہ میں ظلہ انتظامی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ تابون کریں اور گھروں سے باہر نہ نکلیں ان خیالات کا اظہار انہوں نے مشرق سے باتچیت کرتے ہوئے کیا اس موقع پر جپٹی کمیشنر سبی ڈاکٹر محمد یاسر بازائی ایڈیشنل جپٹی کمیشنر سبی ملک عباس بلوچ اسسسٹنٹ کمیشنر سبی انائیت اللہ کاسی ڈاکٹر راجہ وقار الزمان قیانی اور دیگر افسران بھی موجود تھے کمیشنر سبی ڈاکٹر سید پیسل آغا نے کہا کہ کرونا وائرس صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں بلکہ عالمی مسئلہ ہے جس نے پوری دنیا کو متاثر کیا ہے اس وقت کئی ممالک کرونا وائرس کے زد میں آ چکے ہیں کرونا وائرس سے محفوظ رہنے کے لیے ملک بھر میں لاکٹاؤن کیا گیا ہے صبح حکومت سمیت سبی ڈوین میں حکومتی احکامات کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا سبی ڈوین میں لاکٹاؤن پر سختی کے ساتھ عمل درامت کرایا جا رہا ہے اور لوگ اپنے گھروں تک محدود ہیں انہوں نے کہا کہ دفعہ 44 کی خلاف ورزی کرنے والوں کے ساتھ سخت کاروائی کی جائے گی کرونا وائرس سے محفوظ رہنے کے لیے حکومتی احکامات پر عمل درامت کرتے ہوئے عوام اپنے گھروں تک محدود رہیں اور اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں انہوں نے کہا کہ میل جول سے گریز کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ فاصلے پر رہیں اور رشت والی جگہ پر ہرگز نہ جائیں انہوں نے کہا کہ میڈیا اور سوشل میڈیا عوام کو کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے آگاہی فراہم کریں انہوں نے کہا کہ کرونا وائرس کی وبا کی روک تھام کے لیے علماء اکرام سیول سوسائیٹی تاجر برادری انجیوز اور شہری انتظامیاں کے ساتھ تعاون کریں تاکہ حفاظتی اقتماد کر کے خود کو اور اپنے گھر والوں کو کرونا جیسی محلق مرز سے محفوظ رکھا جا سکے حکومت کی جانت سے لوگ جان کر کے عوام کو محفوظ رکھا جا رہا ہے اس طرح کی سختی عوام کے بہتر وسیع تر مفاد میں ہے موسیقی